ایک پاگل کلاون ہیلیون پارٹی کے بعد تین لڑکیوں کو اور دو لڑکوں کو بہت بے دردی سے مارتا ہے جس کے بعد آخر میں پلیز اسے سرنڈر کرنے کو کہتے ہیں اور آخر میں جب اس کی ڈینڈ باڈی کو لائے جاتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے اور آخر میں وہ ڈاکٹر کو بھی مار دیتا ہے اب وہ لڑکیوں میں ایک لڑکی تو زندہ بچ جاتی ہے لیکن اس کی شکل بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اسی لئے ایک سال بعد وہ ٹاک شوپ اپنا انٹرویو بھی دیتی ہے اس مووی کا نام ہے تیریفائر یہ مووی دو ہزار سولہ میں ریلیز ہوئی تھی یہ ایک ہورر اور تھرلر مووی ہے اس مووی کے ایکسپینیشن کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کے سبسکرپشن سے ہی ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اب ہم اس مووی کے ایکسپینیشن کی درف بڑھتے ہیں مووی کے شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک آدمی ٹی وی میں ایک ٹاک شوپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس ٹاک شوپ کی ہوسٹ مونکہ ہوتی ہے اور مونکہ دراصل وہاں پر ایک لڑکی کا انٹرویو لے رہی ہوتی ہے جس کا چہرہ بہت ہی خراب ہو چکا ہوتا ہے مونکہ انٹرویو اس لڑکی سے سوال کرتی ہے کہ اس ہیلوین میں جس کو ایک سال ہو گیا ہے اس ہیلوین میں جو لوگ مر گئے تھے ان لوگوں کا قاتل کیا آپ زندہ ہے یا نہیں یا وہ بھاگ گیا ہے جس کے جوابیں وہ لڑکی کہتی ہے کہ ان کا قاتل ایک کلام تھا جس کو اس نے خود اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا دیکھ لیا تھا لیکن مونکہ اسے کہتی ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی تو مردہ خانے سے غائب ہو چکی ہے اس کا مطلب وہ کلام اب بھی زندہ ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ بند تھا جو یہ ٹی وی دیکھ رہا تھا وہ اس ٹی وی کو توڑ دیتا ہے جو ڈرسٹنگ روم میں آ کر اپنے بائی فرنڈ سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور کال میں اپنے بائی فرنڈ سے اس لڑکی کے برائی کر رہی ہوتی ہے کہ اس کا چہرہ کتنا برا تھا اب اس کے بعد اسے وہاں پر کوئی بندہ نظر آتا ہے اب وہ جیسی وہاں پر چیک کرتی ہے تو وہی لڑکی جس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا اور جس کا اس نے انٹرویو لیا تھا وہ لڑکی اسے مار دیتی ہے اور آخر میں اس کی آنکھیں بھی نکال دیتی ہے اور یہ سب کر کے اس لڑکی کو بہت اچھا لگتا ہے اب اس کے بعد مووی کا سین دوسری طرف شپ ہو جاتا ہے اور پھر وہاں پر ہمیں دو لڑکیوں کو دکھایا جاتا ہے جو ہیلیون پارٹی کے بعد سے اپنے گھر کی طرف جا رہی ہوتی ہیں اور ان دو لڑکیوں کا نام ہوتا ہے ٹیرا اور ڈین ان دونوں کو وہاں پر ایک کلاؤن نظر آتا ہے جو انہیں دیکھ کر سمائل پاس کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ڈین اسے دیکھ کر ہسنے لگ جاتی ہے کیونکہ ڈین شراب کے نشے میں ہوتی ہے لیکن ٹیرا کو یہ سب بہت عجیب لگتا ہے اور پھر جو وہ دیکھتے ہیں تو کلاؤن وہاں پر نہیں ہوتا یہ دونوں آپ کیفے کے اندر جاتی ہیں آپ کیفے کے اندر جانے کے بعد وہ کلاؤن بھی وہی پر آ جاتا ہے اور ان کے پاس ویلی ٹیپل پر بیٹھ کر انہیں مسکرارا ہوتا ہے ڈین کو یہ سب بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کلاؤن کے پاس جا کر اسے سیلفی لے رہی ہوتی ہے لیکن ٹیرا کو یہ سب بہت عجیب لگتا ہے اب اس کیفے کا ویٹر کلاؤن کے پاس آتا ہے اور وہ اسے آرڈر کے لیے کہتا ہے لیکن کلاؤن سے کوئی بھی رسپونس نہیں دیتا جسے وہ ویٹر وہاں سے واپس چلا جاتا ہے اب اس کے بعد وہ کلاؤن اٹھ کر ٹیرا کو ایک رنگ پہناتا ہے جس سے یہ دونوں بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں اور انہیں بہت اچھا لگتا ہے اب اس کے بعد وہ کلاؤن اس کیفے کے کچن کے اندر جاتا ہے جس کی وجہ سے کیفے کے مالک کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کلاؤن کو کیفے سے باہر نکال دیتا ہے اور اس کے بعد کلاؤن خوشی خوشی وہاں سے چلا جاتا ہے اب اس کے بعد ٹیرا اور ڈین اپنی گاڑی کے طرف چلے جاتے ہیں لیکن گاڑی کا ٹیر پنکچر ہو جاتا ہے اس لئے ٹیرا اپنی بہن وکی کو کال بلاتی ہے اور اسے لفٹ کے لئے کہتی ہے اب اس کے بعد وکی اپنے گھر سے باہر نکل کر اپنی بہن کو لینے کیلئے چلی جاتی ہے گاڑی میں ٹیرا ڈین سے یہی کہتی ہے کہ گاڑی کا ٹیر پنکچر اس کلاؤن نے ہی کیا ہوگا لیکن ڈین اس کی بات پر یقین نہیں کرتی اب اس کی بات ٹیرا کو واش روم آتا ہے اس لئے وہ پاس والی بلڈنگ میں جا کر واش روم تلاش کرتی ہے جہاں پر اسے مائک ملتا ہے مائک دراصل اس بلڈنگ میں صفائی کا کام کرتا ہے اور وہ اسے واش روم کی طرف لے کر چلا جاتا ہے اب واش روم سے باہر نکلنے کے بعد ٹیرا کو ایک پاگل عورت دکھتی ہے جس کے پاس ایک ٹوائی بھی ہوتا ہے اور اس ٹوائی کو اپنا بچہ سمجھتی ہے جس کے پاس ٹیرا اسے امپورٹنس نہیں دیتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے ادہ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ گاڑی میں ڈین ریڈیو میں اس کلان کے بارے میں نیوز سن لیتی ہے جہاں پر پلیس والے سبھی لوگوں کو پرکوشنز دیتے ہیں کہ کلان نے دراصل ابھی کیفے میں دو لوگوں کو مار دیا ہے جس سے وہ ڈین بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اسی کلان کے ساتھ اس نے ابھی سیلفی لی تھی اب وہ موبائل میں مصروف ہو جاتی ہے کہ وہ کلان اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ شاید وہ ٹیرا ہی ہے اب جیسی وہ پیچھے دیکھتی ہے تو وہ کلان ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اس کے بعد سی ٹیرا کی طرف شیفٹ ہو جاتا ہے ٹیرا وہاں پر آس پاس جگہوں کا جائزہ لیتی ہے اور اس کے بعد وہ بلڈنگ کے اندر جانے لگتی ہے بلڈنگ کے ساتھ دروازے بند ہو جاتے ہیں اسی لئے اسے باہر کا دروازہ نہیں ملتا اب اس کے بعد وہاں پر ٹیرا کو بلڈنگ کے اندر کلان نظر آ جاتا ہے کلان کو دیکھ کر ٹیرا بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اسے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کلان آخر میں ٹیرا کے ٹانگ کو بہت زیادہ زخمی کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ٹیرا آنکھے کی طرف نہیں جا سکتی لیکن وہ کسی بھی طرح حمد کر کے کلان کو زخمی کر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب ٹیرا فورن سے بلڈنگ کے اوپر والے فلور کی طرف آ جاتی ہے جہاں پر اسے مائک نظر آتا ہے مائک نے بہت زور سے گانے لگائے ہوئے ہوتے ہیں اسی لئے وہ ٹیرا کی کوئی بھی بات نہیں سنتا اور پیچھے سے کلان ٹیرا کو انجیکشن دیکھ کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے اب ہوش آنے کے بعد ٹیرا بیسپین کے اندر ہوتی ہے اور اسے ایک چیر سے باند دیا ہوتا ہے سامنے اس کے کلان ہوتا ہے اور اس کی فرنڈ ڈین بھی اسے نظر آتی ہے جسے کلان نے الٹا لٹکایا ہوا ہوتا ہے اور وہ ٹیرا کے نظروں کے سامنے ڈین کے باڈی کو دو حصوں میں الگ کر دیتا ہے جس سے ڈین وہی مر جاتی ہے اسے دیکھ کر ٹیرا اپنے آپ کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے اور آخر پر وہ اپنے آپ کو کھولنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اب جیسے وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تو کلان اسے گلت دبانے کی کوشش کرتا ہے تو ٹیرا دوبارہ سے کلان کو زخمی کر دیتی ہے لیکن آخر میں کلان ٹیرا کو گن سے شوٹ کر دیتا ہے اب اس کی بات وہاں پر ویکی بھی اس بلڈنگ کے پاس آ جاتی ہے اور وہ ٹیرا اور ڈین دونوں کو ڈھوڑنے کی کوشش کرتی ہے کلان ٹیرا کے موبائل سے ویکی کو میسج کرتا ہے کہ وہ بلڈنگ کے پیچھے کی طرف سے آ جائے ویکی ٹیرا کے لیے بلڈنگ کے پیچھے کی طرف سے اندر آ جاتی ہے اب اس کی بات اس پاگل عورت نے کلان کو ٹیرا کو مارتے ہوئے دیکھ لیا تھا اسی لئے وہ مائک کے پاس جا کر اسے کلان کے بارے میں بتاتی ہے لیکن مائک کو لگتا ہے کہ وہ عورت پاگل ہے اور وہ سب جھوٹ بول رہی ہے اسی لئے وہ اس عورت کو امپورٹنس نہیں دیتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اسے وہاں پر کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں اسی لئے اپنے فرینڈ بلڈ کو کال کرتا ہے اب جیسی وہ اپنے فرینڈ کال کرتا ہے جس کی آواز سے کلان نیچے آ جاتا ہے ویل بی اب کسی بھی طرح بلڈنگ کے پیچھے سے اندر داخل ہو جاتا ہے کیونکہ بلڈنگ کا مین ڈور کلان نے بند کیا ہوا ہوتا ہے اب اس کے بعد وہ پاگل عورت اپنے ٹوائے کو ڈھونتی ہے اور وہ ٹوائے اس کلان کے پاس ہوتا ہے جسے کلان بچوں کی طرح سلا رہا ہوتا ہے وہ پاگل اور اس کلان کے پاس جا کر اسے کہتی ہے کہ کیا تمہیں کبھی ماں کا پیار نہیں ملا تو وہ کلان بہت زیادہ ایموشن ہو جاتا ہے اور وہ پاگل عورت کو حق کر لیتا ہے اب جیسی ویل بلڈنگ کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسے وہاں پر خون کے دھبے نظر آتے ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہوئے جیسی آگے کی طرف آتا ہے تو کلان اسے پیچھے سے چاکو سے مار دیتا ہے ویل اپ ٹیرہ کو کال ملاتی ہے اور ٹیرہ کی رنگ ٹیون سامنے والے کمرے سے آ رہی ہوتی ہے اسی لئے ویکی سامنے والے کمرے میں جیسی اندر جاتی ہے تو وہاں پر اسے ڈین کی ڈیڈ باڈی نظر آ جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کلان آخر میں اسے پکڑ لیتا ہے اور اس طرح کلان ویکی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ویکی کسی طرح کلان کے پیر میں کیل گسا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب بھاگتے اسے اپنی بہن کی ڈیڈ باڈی بھی ملتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور کلان وہی پر آ کر اس پر دوبارہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے بہت برے طریقے سے زخمی کر دیتا ہے اب جیسے وہ ویکی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تو پیچھے سے مائک بھی آ جاتا ہے اور وہ کلان کو بے ہوش کر کے اسے ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور پلیس کو بھی کال ملاتے ہیں لیکن کلان آخر میں آ کر مائک کو گیس سلنڈر سے مار دیتا ہے اب اس بیچ دوبارہ سے ویکی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اور آخر میں ویکی ایک کمرے میں بند ہو جاتی ہے لیکن کلان اس گاڑی میں بیٹھ کر اس کمرے کے اندر داخل ہو کر ویکی کو مار دیتا ہے اور آخر میں ویکی زمین پر گر پڑتی ہے اب اس کے بعد کلاؤن آخر میں آ کر ویکی کے چہرے کو کھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہاں پر پلیز آفیسر آ کر کلاؤن کو سرنڈر کرنے کیلئے کہتے ہیں اور آخر میں کلاؤن گن کو موں میں رکھ کر اپنے آپ کو خودی شوٹ کر لیتا ہے اس کے بعد ہمیں ہاسپٹل کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر مردے خانے میں بہت ساری ڈیڈ باڈیز کو لائے جا رہا ہوتا ہے اور وہاں پر ڈاکٹر کلاؤن کے ڈیڈ باڈی کو دیکھتا ہے اور وہ جیسی کلاؤن کے ڈیڈ باڈی کو دیکھتا ہے تو کلاؤن اسے سمائل پاس کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہاں کی لائٹس بھی آن اور آف ہو رہی ہوتی ہیں اب اچانک سے کلاؤن اس ڈاکٹر کا گلت ابا کر اسے مار دیتا ہے اب اس کے بعد مووی میں ایک سال کے بعد کے ٹائم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہمیں ویکی کو دکھایا جاتا ہے اور اس کا چہرہ بہت برے طریقے سے بگڑ چکا ہوتا ہے اب ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مووی میں شروعات میں جس ٹاک شو میں جس لڑکی کا انٹرویو مونیکا لے رہی تھی وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ویکی ہی ہوتی ہے اور اس طرح یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے